میں ہوں آلیا نازکی آج سیربین کا اہم موضوع ہے پاکستان میں انصداد پولیو مہم ایک مرتبہ پھر افواہوں اور ہنگامہ آرائی کے بعد مشکلات کا شکار سوشل میڈیا پر جالی خبریں پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کئی افراد کرفتار ہم جائزہ لیں گے کہ اس انتہائی اہم مہم کو افواہوں نے کتنا نقصان پہنچایا ہے اس کے علاوہ سیربین میں آج یہ بھی شامل ہے سری لنکا میں ایسٹر پر ہونے والے خودکش دھماکوں کے حلاق شدگان کی آخری رسومات متعدد خاندان اب بھی اپنے گمشدہ رشتداروں کی تلاش میں اور ٹیرنس کراففرد سے ناک آٹ ہونے کے بعد کیا آمیر خان کے باکسنگ کریئر کا فائنل راؤنڈ شروع ہو گیا ہے دیکھئے گا آج سپورٹس راؤنڈ اپ میں آپ ہمیں ٹی وی پر دیکھنے اور ریڈیو پر سننے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں گزشتہ روز پشاور میں پولیو مہم سے متعلق افواہوں کے بعد آج اسلام آباد کی ڈیپیٹی کمیشنر نے کہا ہے کہ پشاور کے واقعے سے ملک بھر میں انصداد پولیو کی مہم پر اثر پڑا ہے اور یہ پاکستان کو بیس سال پیچھے لے جانے کی کوشش ہے گزشتہ روز بڑھ بیر میں سینکڑوں افراد نے پولیو مہم کے دوران بچوں کی ہلاکت اور طبیعت خراب ہونے کی افواہوں پر مشتعل ہو کر بنیادی صحت کے ایک مرکز میں توڑ بھوڑ کی اور اس کی کچھ حصوں کو آگ لگا دی پولیس نے آج بارہ افراد کے خلاف مقدمات درج کر کے گرفتاریاں شروع کی ہیں پاکستان میں سن دوہزار چودہ سے لے کر اب تک پولیو کیسز میں چھانوے فیصد کمی آئی ہے دوہزار چودہ میں پولیو کی کیسز کی تعداد تین سو چھے تھی سیاسی مشکلات کے باوجود پولیو کے خلاف مہم کو جاری رکھا گیا اور دوہزار اٹھارہ میں یہ تعداد کم ہو کر بارہ کیسز تک پہنچ گئی لیکن تشویش کی بات یہ ہے کہ اس سال صرف تین ماہ میں اب تک چھے کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت پشاور سے بزریاں سکائپ ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں خیبر پختونخواہ میں انصداد پولیو کے ڈیریکٹر ڈاکٹر اکرام شاہ ڈاکٹر صاحب سیربین میں خوش آمدید ویسے کہ دیکھا جائے تو پاکستان میں پولیو کے کیسز میں بتدریج کمی آتی رہی ہے لیکن روان سال تین ماہ میں چھے کیسز بات تشویش کی تو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو جی میں ڈاکٹر اکرام شاہ ڈاکٹر اکرام شاہ ڈاکٹر اکسپینڈڈ پروگرام انمیونیزیشن بلکل جی آپ نے جو بات اپنی انٹرڈکشن میں سٹارٹ کیے تو دیٹ واز ریلی کریکٹڈ کہ لاسٹ لیر مطلب ہے کہ پورے سال میں بارہ کیسز تھے لیکن تھوڑی سی کریکشن کے کل تک ہمارے چھے کیسز تھے آج بدقسمتی سے دو مزید پولیو کے کیسز کنفرم ہوئے ہیں تو آپ جیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی فرس چار مہینے میں اس وقت ہمارے پاس آٹھ کیسز ہو گئے ہیں کیونکہ دو کیسز پولیو کے آج ایک بنو سے اور ایک نارت وزیرستان سے اور بھی کنفرم ہوئے ہیں تو برحال پروگرام کو جن مشکلات کا سامنا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اور کیسز کی تعداد کو دیکھتے ہوئے کہ جس طریقے سے وہ بڑھ رہی ہے تو یہ بات دلکل صحیح ہے کہ پروگرام جو ہے تو وہ اس وقت بہت مشکلات سے دو چاہ رہے ہیں تو ڈاکٹر صاحب اب تک لوگوں کو یہ بات سمجھانے میں مشکل کیوں پیش آ رہی ہے کہ جو پولیو کا ویکسین ہے وہ صرف پولیو کے خلاف ہے اس کا کوئی خوفیہ مقصد نہیں ہے دیکھیں جو خیبر پختنخا اور سپیشلی ہمارے جو سراؤنڈنگ ایریاز ہیں جس میں اب ہمارا جو پہلے قبائلی علاقہ تھا اب خیبر پختنخا کا حصہ ہے چونکہ عمومی طور پہ اپنے کلچر کے لحاظ سے تو اس میں یہ دو فکٹرز ایسے ہیں کہ جب پروگرام اپنی تمام فورسز یوز کرتے ہوئے والدین کے ذہنوں سے وہ شکوت شعبات اور تحفظات سارے دور کر لیتے ہیں لیکن جو انٹی پروگرام جو لوگ موجود ہیں جو انٹی ایلیمنٹس موجود ہیں تو وہ اس ایموشنل اور اس جو ریلیجیس اٹیچمنٹ اس کو یوز کرتے ہیں اور اگین سال میں ایک مرتبہ کوئی اس طرح کا کوئی ایونٹ یا کوئی اس طرح کا پروپیگنڈا وہ کریئٹ کر لیتے ہیں کہ وہ جو والدین کی ذہنوں میں تحفظات ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب کل کی جو افواہ تھی اس کو پھیلانے میں سوشل میڈیا کا ہاتھ تھا پھر اسے ڈی بنگ کرنے میں بھی سوشل میڈیا کے کردار تھا تو کیا یہ مہم اس نئے میڈیم کو استعمال کرنے کے بارے میں بھی سوچ رہی ہے دیکھیں اس وقت پولیو پروگرام میرا خیالے پاکستان میں جو موجود ہے تو یہ دنیا کی تمام پروگرام سے سب سے بہتر اور ایوارڈ پروگرام ہے کیونکہ دنیا نے جو پولیو ریڈیکیشن کی تو اس وقت یہ پروگرام اتنا سٹرانگ اور اتنا میچے اور نہیں تھا اب پاکستان میں چونکہ وہ تمام ایکسپیرینسز موجود ہیں جنہوں نے پوری دنیا سے پولیو ریڈیکیشن کی ہے تو یہ پروگرام اس وقت اپنی آپریشنلی اور کمیونکیشن بیسز پہ بہت سٹرانگ پھوٹنگز پہ ہے اس میں کوئی نو ڈاؤٹ نہیں ہے پروگرام اس وقت تمام میڈیم چاہے وہ ہمارا پرینٹ الیکرانک میڈیا ہے چاہے وہ سوشل میڈیا فیس بک اور ویڈ سیپ کی دنیا ہے انٹر پرسنل کمیونکیشن کمیونٹی انگیجمنٹ ہر اس فورم کو ہم یوز کر رہے ہیں جہاں پہ ہم والدین کے ساتھ پشاوش سے پشاوش سے ڈاکٹر اکرام شاہ صاحب ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ سری لنکا کے وزیر دفاع نے پارلیمان میں دعویٰ کیا ہے کہ ایسٹر کے موقع پر ہونے والے خودکش تھماکوں میں دو مقامی اسلامی گروہوں کا ہاتھ ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ حملے گزشتما نیو زیلند میں مساجد پر ہونے والے حملوں کے انتقام میں کیا گئے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد تین سو اکیس تک پہنچ گئی ہے اور ہلاک شدگان کی آخری رسومات کی ادائیگی شروع ہو گئی ہے دوسری جانب متعدد خاندان ابھی تک ہسپتالوں اور مردخانوں میں اپنے گمشدہ رشتداروں کو تلاش کر رہے ہیں بی بی سی نے ایسے ہی چند افراد سے ملاقات کی پولس کے مردخانوں میں اپنوں کو تلاش کرتی نظریں ایک بڑی سکرین پر تصاویر دکھائی جا رہی ہیں جن میں انہیں اپنے لاپتہ رشتداروں کو ڈھونڈنا ہے یعنی دل دہلا دینے والی تصاویر میں سے اپنے عزیزوں کو پہچاننا پورے عمل میں ان کے لئے تکلیر دے بات صرف یہ نہیں ہے کہ ان کی عزیز اب اس دنیا میں نہیں ہے بلکہ یہ جاننا ہے کہ وہ کیسے ہلاک ہوئے چند لاشیں ایسی حالت میں ہیں کہ ان کی شناخت ممکن نہیں ساہیر دیوی تو اس حملے میں بچ گئی لیکن اس تصویر میں دکھائی دینے والی ان کی سہیلی کا کچھ پتہ نہیں چلا میں نے دیکھا وہاں دھوا ہی دھوا تھا میں نے بس اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے بھاگی ہم باہر نکلے تو ہم نے ہلاک افراد کو دیکھا ان میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے اور میرے پورے جسم پر خون ہی خون تھا متعدد غیر ملکی افراد بھی اس حادثے کی زد میں آ گئے سویجزلن کے سفارت خانے کے اہلکار اپنے لاپتہ شہریوں کو ان کے پاسپورٹ کی تفصیلات کی مدد سے تلاش کر رہے ہیں تاہم سب سے زیادہ نقصان سری لنکا کا ہی ہوا ہے یہ ہمارے لیے بہت جذباتی وقت ہے ہم ان لوگوں کو تسلی دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو بے حد غم زدہ ہیں جو جذباتی طور پر ٹوٹ چکے ہیں تدفین کے عمل سے آہستہ آہستہ تکلیف کے مندمل ہونے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے حادثے میں اس شخص نے بھی اپنے ایک رشتہ دار کو کھو دیا وہ ذہن میں بار بار اُبھرنے والی حادثے کی خوفناک تصاویر سے پریشان ہیں یہ ایک خوفناک ثانیہ تھا غیر یقینی چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھی ان کی حالت ایسی تھی کہ انہیں پہچاننا ممکن نہیں تھا میں بیان نہیں کر سکتا کہ میں کس تکلیف سے گزر رہا ہوں ان کے رشتہ دار کی آخری رسومات کا وقت آ گیا متعدد افراد یہی دعا کر رہے ہیں کہ یہ حملہ شری لنکا کے تشدد زدہ ماضی کی واپسی کا آغاز نہ ہو بی بی سی اردو کے پروگرام سیر بین میں وقفے کے بعد سپورٹس راؤنڈ اپ میں دیکھے گا کہ پاکستان کے ورلڈ کپ سپورٹ میں فاس پالر محمد آمر کے نہ ہونے سے کیا ٹیم پر کوئی فرق پڑے گا بی بی سی اردو کے پروگرام سیر بین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں آلیا نازکی انڈیا میں عام انتخابات کے تیسرے مرحلے میں آج پندرہ ریاستوں میں ایک سو سترہ نشستوں کے لیے پولنگ ہوئی ہے ان میں وزیراعظم نریندر موڈی کی آبائی ریاست گجرات بھی شامل ہے انتخابات کا آخری دن نو مائی ہے جبکہ ووٹوں کی گنتی تئیس مائی کو ہوگی ان انتخابات میں بڑی تعداد میں نہ صرف خواتین ووٹرز حصہ لے رہی ہیں بلکہ سیاسی جماعتیں بھی غیر معاملی طور پر خواتین کینڈیڈیٹس کو سامنے لائیں ہیں اسی بارے میں مغربی بنگال کے شہر ہوگلی سے بی جے پی کی امیدوار لاؤکیٹ چاٹر جی کہتی ہیں کہ خواتین کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں سیاست میں حصہ لینا چاہیے جادوپور سے ترنمول کانگریس کی امیدوار میمی چکرورتی کا کہنا ہے کہ خواتین میں ملٹی چاسکنگ یعنی ایک ساتھ کئی کام سر انجام دینے کی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے اپنی ممی کو ہی بولی ہے اپنی بہن کو بولی ہے یا پھر کسی کسی کو بھی بولی پڑھائی بھی کر رہی ہے ٹیوشن بھی کر رہی ہے اپنے میری ممی کے لیے اگر آپ بولے تو شی براؤٹ می اپ شی کوکٹ فوڈ فور آس شی گاٹ سٹاف ریڈی فور مائی فادر پروفیسر میرہ تنہار سماجیات اور سیاستیات کی پروفیسر ہیں ان کا کہنا ہے کہ عوامی مسائل کے حل کے لیے خواتین اور مردوں کو مل کر کام کرنا چاہیے جو سب لوگوں کا ہیلتھ ایڈوکیشن سب جو پرابلم ہے رہنے کا جائے گا جو پرابلم ہے اور پرابلم سولیشن کرنے کے لیے ان لوگوں کا جو کنسیپشن ہے وہ شوڈ بھی جائنڈ ویت دا میل پاسنس اپاو کانٹی ارندتی مکر جی ایک سینر صحافی ہے وہ کہتی ہیں کہ جب زیادہ خواتین پارلمنٹ میں ہوں گی تو خواتین کے ایشوز پر زیادہ بات ہوگی اس الیکشن میں خاص طور پر بی جے پی نے سیکیورٹی کو ایک بڑے ایشو کی طور پر پیش کیا ہے سری لنکا میں ہونے والے دہشتگردی کے واقعے نے بھی سیکیورٹی کے معاملے کو کسی حد تک بحث کا حصہ بنا دیا ہے دلی میں ہمارے ساتھی خدیجہ عارف نے سماجی کارکن قویتہ کرشنن سے پوچھا کہ نریندر موڈی نے سری لنکا پر فوری بیان دیا جبکہ نیو زیلنڈ پر ان کا طرز عمل کچھ مختلف تھا اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے یہ تو بہت ہی اوویس ہے ایک طرح سے دیکھ رہا ہے صاف صاف کیونکہ انہوں نے نیو زیلنڈ پر ان کی جو چپی تھی وہ بھی سب کو سنائے دیا اور وہ شری لنکا پر چنانوی بھاشن میں بھی بول رہے ہیں اس کا بھی نام لے رہے ہیں یہ بھی سب کو سنائی دے رہا ہے اور وجہ بھی بلکل صاف ہے کہ ان کے نیرٹیو میں وہ ایک خاص سمودائے کو یعنی انڈیا میں جو مائنورٹی کمیونٹی ہے مسلم مائنورٹی ہے ان کو وہ آتنکی بتانا چاہتے ہیں اسے دکھانا چاہتے ہیں اور نیو زیلنڈ میں کیونکہ مسلمز ہی وکٹیمز تھے آتنکی حملے کے خود وکٹیم مسلمز تھے تو اس گھٹنا پر وہ چپ اس لیے تھے یہ تو ایک طرح سے جگ جائر ہے سب کو ساف دکھائی دے رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ جو عام لوگ ہیں وہ روز مرہ کے جو مسائل ہیں ان کی زندگی کے انہیں چھوڑ کے نیشنل سیکیورٹی یا شدت پسندی رہے سے مسئلے پر ووٹ ڈالیں گے موڈی سرکار کیونکہ بہت سارے اور سوالوں پر فیل ہے چاہے وہ روزگار کا سوال ہو چاہے وہ کسانوں کا مددہ ہو چاہے ایون بھرشتا چار کا مددہ ہو یہاں تک کہ ایون اگر سیکیورٹی کا مددہ بھی دیکھا جائے تو اس میں بھی اگر ہم پلواما جیسے بڑے گھٹنا کو دیکھیں تو اس کے ادگر بہت سارے بڑے سوال ہیں کہ یہ کیسے ہونے پایا اور اسے کیوں سرکار روک نہیں پائی لیکن خود آتنکواد کے آروپی جو چارجڈ ہیں آتنکواد کے کیس میں مالے گاؤں بلاسٹس کے کیس میں اور جنہوں نے خود پولیس کے افسر کو کہا کہ میں نے انہیں شراب دیا اور اس لئے انہیں مارے گئے آتنکیوں کے ہاتھوں مومبائی ٹیرر اٹیک میں ویسے ایک کینڈی ریٹ پرگیا تھاکور جن کا نام ہے ان کو کینڈی ریٹ بنایا ہے بی جے پی نے نریندر موڈی کے پچھلے پانس سال پہ آپ نے بہت گہری نظر رکھی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر وہ نیشنل سیکیورٹی کو یا شردت پسندی کو اس الیکشن میں ایک ایشو نہیں بناتے ہیں تو وہ کون سے کام ہے جو جس پہ جا کے وہ لوگوں سے کہہ سکتے ہیں ہمیں ووٹ دیں ہم نے آپ کے لئے کام کیا ہے دیش میں پیتالیس سال میں سب سے خراب بے روزگاری بھارت جھیل رہا ہے آج اور ایک کروڑ روزگار پرتی ورش دو کروڑ روزگار وکسٹ کرنے کی بات نریندر موڈی نے کیے تھی 2014 میں لیکن ڈیمونٹائزیشن کے بعد والے ورش میں ایک کروڑ سے ادھیک روزگار ختم ہو گئے وہ چلے گئے اور روزگار ایک بہت بڑا سوال بن کے اُبرا ہے پھر اگر آپ پرائسز کی باتیں دیکھیں کہ چیزوں کے دام بھیانک بڑھے ہیں مہلاوں کے سرکشا کی باتیں دیکھیں تو وہ بہت ہی خراب ستھیتی میں ہے کسانوں کے حالت دیکھیں کسان بہت ناراض ہیں کسان بہت پریشان ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار نے ان کی جو مانگے ہیں اسے نہیں مانا ہے اس کے خلاف تو ایک طرح سے سرکار کو اپنے اچیویمنٹس پر جا کر کے ووٹ مانگنا کافی کٹھن ہو رہا ہے قویتہ کرشن سے خدیج عارف نے بات کی ہمارے فیس بک پیج پر آئیں وہاں آپ کو ویجو ریپورٹس تدسیہ اور اہم خبریں سب ملیں گے پاکستان اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کے لیے ہمیں ٹوٹر اور انسٹیگرام پر فالو کریں ہمارا ہنڈل ہے اور اب وقت ہوا ہے ہمارے ہفتوار سپورٹس راؤنڈ اپ کا جس کے لیے ہمارے ساتھی خزنفر حیدر اس وقت سٹیو میں میرے ساتھ موجود ہیں تو خزنفر آج ہماری پہلی خبر کیا ہے باکسنگ سے شروع کر رہے ہیں آج کی پہلی خبر ماری باکسنگ کی ہے بریش پاکستانی باکسر آمر خان وہ ٹیکنیکل نوکاوت ہو گئے ہیں امریکن باکسر ٹیرنس کرافرڈ نے ان کو ٹیکنیکل نوکاوت کر دیا ہے اور اب باکسنگ ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ آمر خان کو فائنلی اب رتائیمنٹ لے لینے چاہیے اچھے ویسے میں نے ٹوٹر پہ دیکھا تھا وہ انجر ہوئے تھے جس وقت سے نوکاوت چھتے راؤنڈ میں تیکنیکلی نوکاوت ہوئے تھے وہ چھتے راؤن میں بیلو دہ بیلٹ ان کو ایک پنچ لگا تھا اور وہ غلطی سے لگا تھا اب باکسنگ رولز یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ پنچ جانبوچ کے مارا گیا ہے تو جس باکسر نے یہ پنچ مارا ہے وہ ڈسکولفائی ہو جائے گا اور جس کا اپننٹ ہے اس کو جیت دے دی جائے گی لیکن اگر یہ غلطی سے لگا ہے تو یہ ایک غلطی ہی مانی جائے گی اس پنچ کے بعد باکسر کو چھ منٹ دیے جاتے ہیں اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے ان چھ منٹ میں وہ ریکاور کرنا ہوتا ہے لیکن آمر خان 45 سیکنڈ کے بعد وہ نے یہ کہہ دیا کہ میں ریکاور نہیں کر سکتا اور میں گیم کنٹینی نہیں کر سکتا اگر آپ کی ویک چن ہو گلاس جاؤ تو پھر آپ بہت اچھے باکسر تو نہیں بن سکتا نہیں باکسر آپ بہت اچھے بن سکتا ہے پروائیڈر کہ اگر آپ کے پاس اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی چیز ہو ولاڈی میر کلشکو جو اکرینیون باکسر تھے ہیوی ویڈ چامپین جو تھے ان کے بارے میں بھی کھا جاتا ہے کہ ان کی ویک چن تھی لیکن ان کا جو دی فینس تھا اور ان کا اوفینس ان کے مکے جو تھے وہ بہت زیادہ تاکتورتے بہت سٹرونگ تھے اسی طرح آمر خان کو اگر آپ دیکھیں تو ان کی ہینڈ سپیڈ بہت زیادہ تیز ہے آج سے سات اٹھ سال پہلے جب ویلٹر ویڈ بھی ان کے پاس تھا جب لائٹ ویڈ بھی ان کے پاس تھا تو جب لیب میں ان کا ٹیس کیا گیا ان کے مکوں کا تو تیس سیکنڈ منہوں نے ہنڈرڈن فورٹی تھری ایک سٹرونے ہنڈرڈن فورٹی تھری پنچز انہوں نے تیس سیکنڈ میں پھینگے وہ اتنے تیز تھے لیکن اس کے بعد ایک دو سال کا بریک آ گیا اور گزشتہ لاس دو سال انہوں نے سب دو میچز کھیلے ہیں پورے دو سال میں اور ان کے اپنے ذاتی مسائل بھی کوئی چل رہے تھے اچھا دیکھتے ہیں آگے وہ کہاں جاتے ہیں باکسنگ کی بہت باتیں ہوگی دوسری خبر کیا ہے ورلڈ کپ کرکٹ آ رہے ہیں دوسری خبر ورلڈ کپ کرکٹ کے بارے ہیں دوسری خبر بھی ویسے آمر کے بارے ہیں ایک اور آمر ایک اور آمر ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے ورلڈ کپ کا سکوارڈ اس کا اعلان کیا ہے اور اس میں محمد آمر جوہے نہیں ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ دو ہزار گیارہ کا جو ورلڈ کپ تھا اور دو ہزار پندرہ کا دونوں ورلڈ کپ وہ بین ہونے کی ویسے پابندی کی وجہ سے وہ نہیں کھیل پائے تھے اور ابھی تک ایسا لگ رہا ہے کہ وہ شاید یہ والا ورلڈ کپ جائے وہ بھی نہ کھیل پائیں ابھی تک کا کیا مطلب ہے ابھی بھی سیلیکشن کے چانسے ہیں سکوارڈ کا اعلان لاسٹ آئے چیک تو ہو گیا ہے سکوارڈ کا اعلان ہو گیا ہے لیکن تائیس میں تک آئی سیسی نے سارے جتنے بھی میمبر بورڈز ہیں ان کو ٹائم دیا ہوا ہے کہ اتنا ٹائم آپ کے پاس ہے کہ اگر آپ اس میں کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو آمر کو جو ہے وہ انگلینڈ میں ابھی پانچ اچھے دن میں پاکستان انگلین کی سیریز ہے جو یہاں شروع ہونے والی ہے تو اس میں انہیں سیلیکٹ کیا گیا اگر وہ سیریز میں پرفارم کر جاتے ہیں تو کہا یہ جا رہا ہے کہ انہیں سیلیکٹ کر لیا جائے گا اور وہ آکے ورل کپ کھیلیں گے یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی بھی ورل کپ پاکستان کے لیے کھیلیں چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے غزن فرہیدر ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ آپ اگر چاہیں تو مجھ سے اور ہمارے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہینڈل ہے آج سیربین میں اتنا ہی کل پھر حاضر ہوں گے تب تک تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ بی بی سی ڈاٹ کوم فارورڈ سلاش اردو دیکھتے رہیے آلیا ناز کی قوبج آزے پیچھے